بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال آیا ہے یاسر روغنگر صاحب کی طرف سے انہوں نے لکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ مولانا مائی نیمیز یاسر عرافات ایم فروم مہراشترہ پونے کونڈوان آپ کا سیکنڈ کوششن ہے یاسر بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جب ایک کمپنی جس کے بارے میں آپ خود لکھ رہے ہو which invest in non-halal companies تو آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کیوں کیا یہ آج کے مسلمانوں کا ایک عام پرابلم ہو چکا ہے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہ تحقیق نہیں کرتے مسائل پوچھتے نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے اب آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک حرام کاروبار کو سپورٹ کیا ہے اس کی جو آمدنی ہوں گی اس کا مسئلہ بعد میں ہے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے آپ نے اس میں جو انویسٹ کیا ہے آپ نے توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کیونکہ آپ نے جو ہے پہلا اسٹیپ ہی غلط لیا ہے اب اس کی آمدنی جو ہوں گی آپ کو تب ہوں گی لیکن جو آمدنی بھی اس کی ہوں گی وہ حلال تو رہے گی نہیں نا وہ حرام آمدنی ہے اور حرام پیسے کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے صدقہ تو آپ کی حلال خون پسینے کی کمائی کا دیا جاتا ہے تو پھر یہ جو آپ کی کمائی آمدنی ہے جب یہ حلال ہی نہیں ہوئی تو صدقے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو بھی آپ کو اس کے ذریعے سے پروفٹ ملے گا بغیر ثواب کی نیت سے آپ کو وہ کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے صدقے کا سوال نہیں ہے یہاں پی اگر ایسے ہی حرام آمدنیوں میں سے صدقوں کے فتح دیے جانے لگیں گے تو ہر مسلمان وہ یہ بول کر ہی بینکوں میں جو ہے ایوڈیا بنا کر رکھیں گا حرام کاروبار میں نہیں نہیں بھائی میں اس کی آمدنی استعمال تھوڑی کر رہا ہوں اس کو تو میں دین کے کاموں میں خرچ کروں گا تو یہ صورت آپ کی بالکل جائز نہیں ہے تو جب بھی اس کی جو بھی آپ کو اس کا ریفنڈ وغیرہ جو بھی ملے گا اس وقت میں پہلی فرصت کے اندر جو بھی نفع ہے وہ فوراں آپ نے بغیر ثواب کی نیت سے اس کو کسی اور کو دے دینا چاہیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں